موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرزبان شیخ محمد صوفی اور پیش کرنے جا رہا ہوں خصوصی پرگرام نکاح مسنون ناظرین اکرام اس پرگرام کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے مختصر سے وقت میں کافی جو ہے رشتہ ازدواد میں منسلک ہو چکے ہیں جب ہم دوسری شاہدی کا ذکر کر رہے تھے تو اس وقت پہ الحمدللہ کافی جب سے جو ہے کافی دوسری شاہدی کے لئے خواتین بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس اور مرد حضرات بھی آ رہے ہیں دوسری شاہدی کے لئے الحمدللہ لیکن اب اس ہفتہ جہز کا سلسلہ چلا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت و شیخ شفیق عالم خان جامعی حفیظ اللہ جو ہمارے سوالات کے جواب دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام الحمدللہ آپ ٹی بھی کھول کر بیٹھ گئی ہوں گے الحمدللہ بفضل ربی ہم ناشتہ وغرہ کر کے بیٹھی ہوں گے اور منتظر میں ہوں گے کہ اللہ ہمارے نصف میں کوئی قون بہو آتی ہے اور میں ایک اپساز بنو تو چلیے آپ کو ہم دیر نئے کرتے ہیں تھوڑے رشتے بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ حلوزی تھوڑے رشتے لے کر اس کے بعد ہم سوال کے جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ حلوزی آئیے یہ محمد امید ہیں جو انٹرمیڈی تک تعلیم حاصل کی ہے جن کی عمر انتیس سال ہے اور خط پانچ فٹ چینج ہے یہ سیلز پرموٹر دوبئی میں ہے دوبئی میں ملازم ہے یہ آہدر آبادی کے رہنے والے ہیں دوسرا ہے سید مجید بی کام جن کی عمر اٹھائی سال ہے خط پانچ فٹ آٹنچ ہے کلر ویری فیر یعنی بہت خوبصورت ہے یہ الیکٹریکل سپرویزر ہیں ریاض سعودی عربی میں ہے ریاض سعودی عربی میں ہے الیکٹریکل سپرویزر آئیے نمبر تیسرا رشتہ لیتے ہیں محمد مدبیر یہ بی ایس سی ہیں ستائی سال جن کی عمر اور خط پانچ فٹ گیارہ انچ ہے ویری ویری فیر یعنی بہت خوبصورت ہیں یہ آفیسر ہیں ایک دوہا خطر میں ہیں فیلحال جو ہے یہ ابھی ہیدر آباد آئے میں ہیں تیسرا رشتہ محمد تاج الدین ایس سی یعنی ایمیٹریک پاس ہیں یہ جن کی عمر تیس سال ہے خط پانچ فٹ پانچ انچ ہے امریکہ میں ٹیم لیڈر ہے امریکہ میں یہ ملازم ہیں تو ناظرین آپ اپنے حساب سے جو ہے رشتہ تلاش کر لیں ان سے رب پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کو آنا ہوگا چاہیے عبدالستار کے پاس چلتے ہیں یہ عبدالستار جو ہے نوشہ بی ٹیک ایمیس کیے ہوئے ہیں ان کی عمر تیس سال پانچ فٹ پانچ خط اور یہ تو ہو چکا ہے محمد جاوید علی بی ٹیک سیویل انجینئر جن کی عمر انتیس سال خط پانچ فٹ سات انچ ہے ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے فیر یعنی خوبصورت ہیں اور یہ سعودی عرب میں ہیں اور ایک اہم مجید بی کام راجل آف کامورس کرے میں ہیں انتیس سال خط پانچ فٹ چھے انچ ویری فیر بتایا گیا ہے آپ کا کلر آپ اسی مناسبت سرشتہ دیکھ لیں محمد عزمت علی بی ٹیک الیکٹرونک انجینئر ہے یہ عمر اٹھائیس سال ہے خط پانچ فٹ آٹ انچ ہے یہ وائٹش یعنی بہت ہی خوبصورت اور یہ دوبائی میں ملازمت کرتے ہیں آئیے محمد عبدالت توصیف یہ ماسٹر آف کمپیوٹرز انجینئر ہے جن کی عمر چھبی سال خط پانچ فٹ آٹ انچ ہے یہ بھی امریکہ میں ملازم ہیں ابھی امریکہ سے آنے والے ہیں محمد اسماعیل ایم ٹیک جن کی عمر تیس سال خط پانچ فٹ دس انچ وائٹش اور یہ بھی امریکہ میں ہے ماشاء اللہ یعنی تقریباً امریکہ دوبائی دوہا خطر ہی میں ہمارے پاس کے رشتے نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے میر علیہ سلی ایم بی اے آپ کی عمر چھبی سال خط پانچ فٹ سات انچ اور کلر ویری فیر یہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور شیخ عباد حسین آپ جو ہے بٹس پلانی یعنی شیخ جابر حسین یہ بٹس پلانی کے ساتھ تیتیس سال عمر ہے یہ جو ہے دوسری شادی کے لئے کوشش جاری ہے ان کی چونکہ دوسری شادی کا سلسلہ چل پڑا ہے الحمدللہ کافی آ رہا ہے تو یہ دوسری شادی کے لئے کوئی ہے تیار تو آپ جو ہے ہمارے حفظ کو تشریف لائیں گے جن کا خد چھ فٹ ایک انچ ہے ابھی امریکہ میں ہے سافٹر انجینر ہے ماشاءاللہ تو ہمارے جامعی صاحب کہنا یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا پھر صحابہ کرام کے بعد اس کے باتا باتا دیکھتے تھے تو ان کی عمریں ایسی ہوتی تھی جہاں پر اٹھارہ کے بعد سے جو ہے نوجوانوں کی شادی ہو جاتی تھی مرد رزاد کی اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میں مکمل ایک ایسی پختہ نوکری دیکھوں گا میں بیوی کو پالنے کی جیسا گھر کو پال گھر کے جو ہے ذمہ داری اخراج اٹھانے کے لئے میں کوشش کروں گا یہ کوشش کوشش کے اندر ان کی عمر تیس سے تجاوز کر جاری بسا وقت جو ہے پہنٹیس تک جاری جیسا کیا بھی ہے آپ نے دیکھا سب کی عمریں چھبیس سے لے کے تقریبا پہ چھتیس سال تک ہے تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِ الْكَرِيمِ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع مینکم الباعتا فلیتزوج فإنہو أغز للبسر واحسن للفرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے نوجوانوں جب تم سن بلوغت کو پہنچ جاؤ اور اپنے اندر شادی کی استطاعت پہو تو نکاح کر لیا کرو اس سے تمہاری نگاہ نیچے رہے گی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی بلوغت کے بعد مرد ہو یا عورت ایک ہیجانی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس قیفیت کی تکمیل کے لیے یا سکون کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے تو یہاں پر لازم اور ضروری ہے جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ تو نکاح کر لیا کرو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہ بھی نیچے رہے گی تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو کوئی ایسی چیز آپ کو درپیش آ جائے جس کی وجہ سے آپ وقت پر نکاح نہیں کر سکتے اور اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی مرض ہے وہ مرض کے اختتام تک آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہ بات الگ ہے ورنہ اپنی غریبی کو یا اپنے حالات کو بنیاد بنا کر نکاح کو چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ بس اپنی بیوی کو پال سکتے ہیں تو بھی آپ نکاح کر لیجئے اور اس غرض سے ایک کہ میں برائی سے بچ جاؤں بے حیائی سے بچ جاؤں اور شریعت مجھے اس بات کا حکم دے رہی ہے یقین جانئے اللہ رب العالمین خلال مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اگر یہ لوگ فخیر ہیں مسکین ہیں یغنیہم اللہ من فضلی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا آپ اچھائیے کی طرف مائل ہوئیے اللہ رب العالمین ضرور آپ کی مدد کرے گا ناظرین کرنا جیسا کہ شیخ نے ابھی بتایا تو میں التماس کرتا ہوں حیدرباد سے کندرباد کے جو نوجوان ہیں یا بلخصوص ہمارے یہ کیفیت جو ہماری ٹی وی چینل کا جہاں تک کہ وہ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں آپ لوگ غور کریں عمر کو جب پاتے ہیں آپ کی بیس بائیس سال عمر کافی ہے الحمدللہ آپ قرائش ہوئے نہیں بلکہ ماسٹر ڈگری تک پک کر جاتے ہیں الحمدللہ آپ اور شادی کی توجہ دیں یہ مشکل ہے کہ کبھی کبھی اتفاقا رشتے کے لیے جو ہے تلاش کرتے ہوئے تھوڑا سو وقت لگتا ہے لیکن آپ لوگ رشتے کے لیے بھی جو ہے کمپرمیس کرنے تیار نہیں ہوتے چاہتے کہ ہماری لڑکی ایم ایسی کری ہوئی تو ایم ایسی نہیں بی ایسی کری ہوئی تو ایم ایسی لڑکا ہی چاہیے بی کام لڑکا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا بی ای ہے تو ریجیکٹ کرتے ہیں ایسا مت کریں چھوٹی موٹی چیز کے لیے جو ہے آپ کمپرمیس کیجئے آپ تاریخ اسلام کے عوراق کو پلٹے ہیں آپ دیکھئے صحابہ کرم کی زندگی کس طریقے سے ہوتی تھی سمجھے سانب بیس بائیس سال میں انہوں کی بہترین شادیاں ایک ایک نہیں دو دو تین تین ہو جایا کرتی تھی لیکن بلائے افسوس کے ساتھ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں گوشتہ بھی بتایا تھا دیکھئے جہاز ایک رشت ستہ نہیں ہے جی اس کا دفعہ ایک ساکٹ میں بنایا گیا ایک سا سولہ کے تحت جسے پانچ سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور پانچ سال جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سمجھے آپ احتیاط بڑھتے ہیں بالقصوص میری ماں بہنیں جو لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے ادبند گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبات نہ کریں آپ غور کریں کہ آپ کے پروس میں لڑکی بیٹیوی آپ کے رو برو لڑکی ہے شایر حیدر آباد سے کندر آباد میں بے شمار کبھی انیس سو بیانوی میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ بتیس ہزار خواتین لڑکیاں جو ہے حس سے تضاوت کر گئی ہیں تو آپ اس بات کے ذمہ دار ہر حیدر آباد ہی ہوگا بلکہ جو جنبی سنا وہ بھی ذمہ دار ہوگا کہ ان کی شایدی کے سوال روزہ میشہر ہم سے کیا جائے گا آئیے شام میری ماں بہنیں ہم دوسری سوال لیتے ہیں جہز مانگنے میں خسوروار کون ہے اصل خسوروار کون ہے جہز مانگنے میں اصل خسوروار کون ہے یہ سوال ہے تو عام طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے یا بیانات وغیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکوں کو جہز نہیں لینا چاہیے یہ بات اپنی جگہ بلکل درست ہے لیکن یہاں پر میں یہ بات بتاؤں گا کہ جہز کے معاملے میں مرد حضرات سے زیادہ خواتین اس کے مجری میں خسوروار ہیں چاہے وہ لڑکے کے ہو یا لڑکی کے ہو مرد حضرات کو اتنی زیادہ دلچسپی ان چیزوں میں نہیں ہوتی لیکن زیادہ دلچسپی جو ہوتی ہے وہ خواتین میں ہوتی ہے خواتین اپنے طور پر اپنے بچے کے لیے بہت سارا مال اپنے گھر لانا چاہتی ہیں اور فطری بات ہے مرد حضرات کے بالمقابل خواتین میں حوص کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اسی لیے جب بچے کی شادی کا موقع آتا ہے تو اپنے ارمان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت ساری چیزیں لڑکی والوں سے لینا چاہتی ہیں یہ ایک چیز ہے اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے ایک تو یہ عام فطرت میں آپ کو بتایا بعض دوسری عورتیں ہوتی ہیں جن کی ذہنیت کے اندر پہلے سے فطور ہوتا ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو جہاز کا معاملہ ہے ہم بچی کے لیے کیوں ہمارا سامان استعمال کرنے دیں جب وہ پرائی ہے ہمارے گھر آ رہی ہے تو جتنا سامان ہے وہ اپنے ساتھ لالے اس کے لیے باقعدہ فیرز تیار کی جاتی ہے اور اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم کو نہیں چاہیے یہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دیجئے دیکھئے لڑکے کے ماں کی اتنی بڑی خرابی یہاں پر ہے کہ آپ اس کو بہو کی حیثیت ہی دینا چاہتے ہیں اور پرائی لڑکی ہی اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے جب اس کو خبول کر لیا ہے آپ اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دینا نہیں چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہاں وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی کو آپ جس طریقے سے کھلاتے پلاتے اپنی ضروریات کا سامان آپ اس کو دیتے بہو کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے اگر خواتین کا یہ ذہن بن جائے گا تو پھر خواتین کے اندر سے یہ بیماری بھی دور ہوگی یقیناً اس میں اگر اس میں اگر لڑکے ناراض ہوتے ہیں کہ جہیز ہم کو نہیں چاہیے تو ماں باپ ان کے لیے آر بن جاتے ہیں کہ ہم تیری شادی میں نہیں آئیں گے تو اس سے بات نہیں کریں گے اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تو ہمارے گھر میں نہیں رہنا تو بعض اوقات لڑکے اپنے ماں باپ کے سامنے ہتیار ڈال دیتے ہیں خصوصاً ماں کے سامنے ہتیار ڈال دیتے ہیں ماں کی خواہش کیونکہ فطری طور پر یہ نرم طبیعت کے بھی ہوتی ہے اور فطری طور پر سخت طبیعت کے بھی ہوتی ہے دونوں خصم کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں کبھی انتہائی سختی پر آ جاتی ہے کبھی انتہائی نرمی پر آ کر رونے لگ جاتی ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور ماں کے سامنے ہتیار ڈال دیتے ہیں میں اس وقت تمام نوجوانوں کو یا ہر نکاح کرنے والے شخص کو یہ کہوں گا کہ معاصیت میں گناہ کے کام میں آپ ماں کی بات باپ کی بات منت مانیے یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے معروفات میں اچھائیوں میں ماں باپ جو حکم دے برابر ان کی اطاعت فرما برداری کیجئے اور سوال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مرد حضرات جہاں پر اس کے خسور وار ہے کہیں زیادہ بڑھ کر خواتین چاہے اور لڑکے کیوں یہ خواتین اس کے زیادہ خسور وار ہیں اکثر خواتین جو دیکھنے جاتی ہیں لڑکی کو دیکھنے چاہتی ہیں کہ لڑکے کے بہن یعنی نندند ہوتی ہیں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہو ہمارے گھر بہو بن کے آنے والی ہو وہ پری جیسی ہو بھلے ہی ہمارا لڑکا کئی سے بھی رنکا ہو کئی سے بھی ناک ناک شکا ہو کسی طرح کا بھی ہو لیکن ہمارے آنے والے گھر میں جو بہو بلکل پری جیسی ہو اور خط قامت بلکل ایسا ہو کہ پوچھو من بلکل حالانکہ پستہ خط ذرا سا کم خط ہے تو اس کو خوبول نہیں کریں گے ذرا زیادہ خط ہے تو بھی خوبول نہیں کریں گے ذرا سا ہلکی موٹی لڑکی ہے ذرا سا سو جوڑی نئی خوبول نہیں کریں گے ٹوٹلی اگر دبلی ہے تو خوبول کریں گے بھلے ہی وہ دیندار ہو امور خانہ داری سے پوری مکمل واقف ہو دنیا بھی اور دینی تعلیم سے پورا آراستہ پیراستہ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اس طریقے سے ہو تو اس کے تعلق سے تو دیکھئے پہلی بات تو کیا ہے دینی تعلیم سے مکمل طور پر ناواقفیت کا یہ نتیجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بتا دیا کہ چار چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے ولی مالیہا ولی جمالیہا ولی نسبیہا ولی دینیہا کہ مال کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر آلہ حسب ونہ سب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے اور دینداری کو دیکھ کر لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے آپ اس کا خط دیکھیں اس کے بال ماں پہ یا اس کے شکل و صورت کو دیکھیں اس کے موٹاپے اور دبلہ پن کو دیکھیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں میعار نہیں ہیں کیا بات ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم نے کہا فسفر بی ذات الدین تم دیندار کو ترجید ہو موٹی رہے تو آپ کی خدمت کرے گی یا دبلی رہے تو آپ کی خدمت کرے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف انداز سے پیدا کیا ہے مختلف زبانوں میں پیدا کیا ہے مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہو فرماتا ہے وقت تلاف و السناتکم و الوانکم اللہ نے تمہارے رنگ بھی مختلف بنائے ہیں اور تمہاری زبانیں بھی مختلف بنائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی میار نہیں ہے ہم جانا کسی لڑکی کا ہائٹ ماپنا قد دیکھنا پھر اس کے بال کو ماپنا اس کو چلا کر دیکھنا پھر اس کی حیت دیکھنا یہ ساری چیزیں انتہائی مضموم ہیں ایک لڑکی کو زلیل و خار کرنے کے لئے آپ وہاں پر جاتے ہیں اپنے لڑکے کے خاطر ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جہاں پر لڑکے کی ماں اتنا زیادہ نہیں کرتی لیکن لڑکے کی بہنیں یہ سارے عمر انجام دے کر آتی ہیں کل تمہارا رشتہ جب ہوگا اور کوئی تمہارے گھر آ کر ایسی حرکت کرے گا تو اس وقت تم ان پر کوستے رہتے ہو برا بھلا کہتے ہو ناراضگی کا اظہار کرتے ہو ان پر لانتان کرتے ہو اور جب تم اپنے بھائی کے لئے کسی کے گھر جا کر رشتہ تلاش کرتے ہو تو وہاں پر یہ ساری چیزیں پھول جاتے ہیں اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت نہیں ہو سکتی اور دوسروں کی بیٹیوں کو زلیل وخار کر کے آ جاتے ہو بہت بری بات ہے اس سے بچنا چاہیے جو چیز ہمارے لئے نکاح میں میار ہے اس چیز کو اپنانا چاہیے اور وہ چیزیں دینداری فض فر بزات دین تم دیندار کو ترجید ہو اگر وہ دیندار رہے گی اپنی دینداری کی بنیاد پر نہ اس کا کلر کام آئے گا نہ اس کا رنگ کام آئے گا نہ اس کا قد کام آئے گا نہ اس کا موٹا پہ دبلا پہ کام آئے گا اس کا دین کام آئے گا اور وہ اپنے دین کی بنیاد پر تمہاری خدمت گزار بنے گی لیکن یہ مسلمان بھول چکے ہیں یہ بات کو دیکھیں اکثر یہ کہا جا رہا ہے یہ تقریباً دو تین دہا خبل یہ بات ہمارے مسلمانوں میں نہیں تھی لیکن اب بالخصوص کوٹ کوٹ کر بھر گئی وہ یہ کہ لڑکے کو ہم اتنا پڑا ہے فلان فلان جگہ بھیج کر پڑا ہے لندن بھی جائے ہیں امریکہ آسٹریلیا جا کر ہم نے ڈگری کروا کر ملایا اس حساب سے ہم کو جہاز چاہیے یہ کیا ہے یہ مانگنا جائز ہے اس طریقے کے ساتھ دیکھیں آپ لڑکے کو پڑھائے ہیں لڑکے کی قابلیت کے لئے آپ لڑکے کو پڑھائے ہیں لڑکی کے سامنے بھیک مانگنے کے لئے نہیں پڑھائے آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو خوددار بنایا تھا آپ وہاں پر خودگرز بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حاکم بنایا عورتوں کے پر آپ محکوم بن رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں دی تھی ان صلاحیتوں کو ختم کرنے والے آپ بن رہے ہیں زائل کرنے والے آپ بن رہے ہیں اگر آپ نے لڑکے کو پڑھائیا ہے تو اس کی اندر کاش کے دینی تعلیم کو شامل کر لیتے یہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے بہت بلندیوں پر پہنچ گیا لیکن دینی اعتبار سے آپ کا بچہ زیرو ہے آپ کے بچے کو اتنی تعلیم دے کر فائدہ کیا ہے جو آپ کا بچہ تحارت کے مسائل نہیں جانتا نماز کے مسائل نہیں جانتا اخیدے کی تعلیم سے واقف نہیں ہے رب کی معارفت نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت نہیں ہے دین کی معارفت نہیں ہے آپ اس کو ڈگریوں پر ڈگریان دلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے مال کمانا چاہتے ہیں اور مال کمانے کے طریقے تک آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے بچے کی تعلیم کوئی فائدہ مند نہیں ہے اگر وہ بچے اپنے پیروں پر ٹھہر کر خودی سے کمانے کے قابل نہ بنے اس کے اندر اگر خودداری نہیں آ رہی ہے تو پھر ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے تو بہتر ہے کہ وہ غریب اور غریب رہے یا مفلس رہے یا مسکین رہے آپ اتنی تعلیم دلائے کوئی فائدہ نہیں ہے کاش کہ اس دنیاوی تعلیم کے بجائے اگر آپ اس کو دینی تعلیم دلا دیتے اور انشاءاللہ اس کے دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا دیکھئے یہ دینی تعلیم کا اثر ہے کتنے علماء اکرام ہیں کتنے حفاظ ہیں کتنے قاری ہیں کتنے قطیم ہیں یا کتنے مدرسین ہیں اللہ حضور جلال والاکرام کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ان کی غزہ کا انتظام کسی نہ کسی جگہ سے کر ہی دیتا ہے ان کے دین کی بنیاد پر دنیاوی تعلیم یا ہفتہ بڑی بڑی ڈگریہ حاصل کرنے والے جتنا زیادہ پریشان ہے دینی تعلیم تھوڑی سی حاصل کیا ہے وہ زیادہ واقع بھی نہیں ہے لیکن اٹیوشن وغیرہ پڑھا کر دینی تعلیم دے کر جو اس کو معلومات ہے اس کے ذریعے سے اپنے رسک کا انتظام کر لیتا ہے دینی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رسک کا انتظام کرتا ہے رسک کا بھی انتظام کرتا ہے یہ لوگوں کی جہالت ہے نادانی ہے یا ان کی سونچ اور سمجھ میں کجی پائی جاتی ہے یہ سب لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ناظرین اکرام جو دیر سے ٹی وی کھولے پھر میں ان کو آپ کو اطلاع دیتا ہوں آپ اگر لڑکی والے ہوں تو لڑکوں کا انتخاب کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور اس سے خبل میں ہمارا پتہ یوں بتایتا ہوں اور آن لین اگر کوئی ہم سے رب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اوڑکا نمبر بھی آپ نوٹ فرمہ لیے 8125 8125 444 111 پھر ایک مرتبہ سن لیجے گا 8125 444 111 ہمارا آفیس نکاح مسنون ideal ایمینو fine fair store street near مسجد آئیشہ gate number one پیرامن کالونی ٹولیچو کی ہیدر آباد آسان سا پتہ ہے جی اس سے پہلے بھی جو ہے میں آپ کو سنا چکا ہوں اب ایک مرتبہ سن لیجے گا یہ محمد امید انٹرمیڈیٹ ہیں جن کی عمر 29 سال ہے خط 5 فٹ 6 انچ ہے یہ پروموٹر ہے دوبائی میں اور سید مجید بیکام جن کی عمر 28 سال خط 5 فٹ 8 انچ کلر ویری فیر الیکٹریکل سپرو بیزر ہیں یہ ریاد سعودی عرب میں ملازم ہیں عبد المدبیر یہ بی ایس ای عمر 27 سال خط 5 فٹ 11 انچ ماشاءاللہ خط کافی طویل ہے الحمدللہ ویری فیر اور یہ آفیسر دوہا خطر میں ایک آفیس میں فیلحال دوبائی آئے میں ہیں محمد تاج الدین ایس ای سی میٹرک پاس ہیں یہ جن کی عمر 37 سال ہے خط 5 فٹ 7 انچ ہے یہ ایک ڈیلر ہیں انڈا فروڈ کرتے ہیں انڈے کی بڑی مشہور دکانیں ہیدراباد سکمر کی خدیم یہ لوگی یہ ہیدراباد میں ہیں اور ناظرین کرام اب اس میں سے مختصر رہ گئے ہیں چونکہ گوشتہ ہفتے کافی رشتے تیہ ہو گئے تو ہم ان کو جو ہے نہیں لائیں چونکہ وہ ہم سے نکل گئے ہیں رشتہ تیہ ہو چکا ہے وہاں پر ماشاءاللہ اللہ کا کفصل ہو آپ لوگوں کو بھی رشتہ مل جائے جی محمد عبدالستار یہ بی ٹیک ہے ایم ویس ہے آپ کی عمر تیس سال ہے خد پانچ فٹ پانچ ایچ ہے سعودی عرب میں امریکہ میں یہ ٹیم لیڈر ہیں یو ایس اے میں اسی مناسبت سے آپ دیکھئے اپنی لڑکی کے حساب سے آئیے آگے چلتے ہیں محمد جاوید علی بی ٹیک سیویل انجینئر عمر انتیس سال خد پانچ فٹ سات ایچ کلر ویری فیر یہ ہیدر آباد ہی میں ہے ایم ویس ہے نہیں یہ بھی جو ہے امریکہ میں حساب جی اور محمد عزمت علی بیٹرک الیکٹریکل انجینئر اٹھائے سال خد پانچ فٹ آٹ انچ وائٹش دوبائی میں ہے اور ایم ویس ہے توصیف محمد عبدال توصیف ایم ایس کمپیوٹر انجینئر عمر چھبیس سال ہے پانچ فٹ آٹ انچ ہے خد آپ بھی امریکہ میں ہیں اور کلر ویری فیر ہے ہیدر آبادی کے رہنے والے یہ خریب تقریباً شاید ٹولی چوکی کے رہنے والے ہیں جی محمد اسماعیل یہ ایم ٹیک ہیں اور عمر انتیس سال خد پانچ فٹ دس انچ وائٹ اس یہ بھی امریکہ میں ہیں میر ایلیا سلی ایم بی ای عمر چھبیس سال خد عمر چھبیس سال خد پانچ فٹ سات انچ ویری فیر یہ پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں اور شیخ جابر حسین یہ بھی ویٹس پلانی سے عمر ان کی تینتیس سال ہے یہ دوسری دوسری شادی کے لیے ہیں اور کوئی چاہتے ہیں کہ دوسری شادی والے نکاح کرنے والے ہیں تو آپ آپ سے اپردہ کر سکتے ہیں خد ماشاءاللہ بڑے اطویل ہے چھے فٹ ایک انچ ہے ابھی فیلحال یو ایس اے میں سافٹ ویر انجینئر چلیے شیخ ہم جو ہے آکے چلتے ہیں مزید سوال لیتے ہیں مسلمانوں میں یہ جہز کی رسم یا جہز ابتدا کہاں سے ہوا ہے کس طریقے سے داخل ہوئی یہ بیماری یا ناسور یہ مسلمانوں کے اندر کی پیدا کردہ نہیں ہے جی اکبر بادشاہ کے دور سے جی اس کا ثبوت ملتا ہے جی اور دوسرا ہمارے حضرباد میں جی نظام حکومت سے پہلی جو حکومت تھی جی اس خاندان سے اس حکومت سے اس کا ثبوت ملتا ہے اچھا یہ لوگ یہ چاہتے تھے جی کہ ہندو اور مسلم جی مل کر رہے جی اور ایک دوسرے کے کلچر کو اپنائیں جی ایک دوسرے کی خربت اختیار کریں یعنی سیکولیریزم بس اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا دینی علم کی کمی یا دنیاوی معاملات کو فروغ دینے کے لیے اپنے مقام اور مرتبے کو باقی رکھنے کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں داخل کر لی گئی ہیں اپنا لی گئی ہیں اور جتنے شادی سے متعلق رسم و رواج ہے چاہے مہندی کے رسم ہو یہ منجے ہو سانچک ہو باومیز کا رسم ہو چوتھی ہو جمعگی ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سابقہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ غیر مسلموں سے لی گئی ہیں غیر مسلموں سے لی گئی ہیں اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس کو ایسی اپنا لیا اب یہ شادی بیعہ کی اہم ترین رسم بن گئی بغیر ان رسموں کے یوں سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر شادی بیعہ نہیں ہو سکتا نکاح کی تکمیل کے لیے ان ساری چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے اور بہت دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان رسم و رواج بھی اگر کوئی نہیں بلاتا ہے تو اس بنیاد پر قاندانوں میں اختلاف پڑ جاتے ہیں ایک زندگی تمام ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فلاں رسم کر لیا ہم کو نہیں بلائے جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سابقہ بادشاہوں کے دور سے یہ رسم مسلمانوں کے اندر آئی ہے راج پود کے ذریعے سے راج پود اکثر ہو بیشتر ان رسموں کو کیا کرتے تھے وہی راج پود والی رسمیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے ایک سوال مزید آگے ہم بڑھتے ہیں اگر کیا لڑکا غریب ہو تو اسے جہز دیا جا سکتا ہے لڑکا غریب ہو تو سب سے پہلے اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ کیونکہ اب پہلے کی طرح ماحول نہیں ہے ذرائع وسائل بہت زیادہ ہے محنت کرنے مشاقت کرنے کے ہاں اگر لڑکا معذور ہے لولا لنگڑا ہے گنگا ہے بہرا ہے کام نہیں کر سکتا یا پھر اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا مجبور ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے اگر وہاں پر ایسے شخص کی ضروریات زندگی کے لیے اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو اتنا ہی دے سکتے ہیں ساری چیزیں نہیں ضروریات زندگی آپ اس کو بہترین پلنگ دے رہے بستر دے رہے علماری دے رہے ضروریات زندگی میں آپ ایک چادر دے سکتے ایک بیٹشیٹ دے سکتے ایک شترنجی دے سکتے اور پکانے کے دو چار برتنگ آپ اس کو دلا رہے ہیں تو دلا سکتے اور دیکھئے کیا آپ کے ایک مرتبہ اس غریب کو ایک مرتبہ دینے سے اس کی ساری زندگی ازر جائے گی ہرگز نہیں کیا آپ ہر مہنا اس کو پالتے رہیں گے ہر مہنا آپ اس کو دیتے رہیں گے ناممکن ہے پھر آپ دے رہے کیا ایسے سامان دے رہے جو اس کے زیادہ تر استعمال میں بھی نہیں آتا استعمال میں بھی نہیں آتا آپ اس کو اتنی بڑی علماری دے رہے ہیں وہ علماری کوئی ایک چھوٹی پیٹھی میں بھی ہو اپنے کپڑے رکھ سکتا آپ پلنگ دے رہے ہیں اس کو پلنگ کے بجائے نیچے بھی سو سکتا زندگی گزر جاتی پھر شوکیز ہے ڈریسنگ ٹیبول ہے ٹی وی ہے فریج ہے کولر ہے واشنگ مشین ہے یہ ساری چیزیں اس کے رس سے کیا تعلق رکھنے والی ہیں اس کی معیشت سے کیا تعلق رکھنے والی ہیں یہ تو وہ چیزیں اس کے بغیر اب تک اس کی زندگی گزر رہی تھی اب تک تنہا گزر رہی تھی ایک اور اس کے لئے سپورٹ میں آگئی دونوں ملکہ تو زندگی گزر لے سکتے لیکن آپ اس کی غربت کا بہانہ بنا کر جو جہاز دے رہے کیا وہ جہاز اس کی معیشت کو سزار دے گا پھر سزارنے والا نہیں ہے تو یہ بہانے بنانا کہ لڑکہ غریب تھا لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس لئے ہم دیئے اور آپ لڑکے کو راغب کر سکتے کہ دیکھو بیٹا تم محنت و مشخت کرو اور اپنے خدموں پر ٹھہرو اور معمولی محنت کرو معمولی محنت آج ایک مزدور ایک لیبر دن بھر محنت کر کے نو سو آٹھ سو نو سو روپے وہ کما رہا ہے ایک معمولی لیبر محنت کر کے اس کے پاس آلشان بستر نہیں ہے اس سونے کے لئے کوئی ٹاٹ پٹلیوں پر روز ہو جاتا ہے اس کے لئے صحیح آرام کے لئے کوئی سامن ویاستر نہیں ہے کولر اس کے پاس نہیں ہے فریج اس کے پاس نہیں ہے واشنگ مشین اس کے پاس نہیں ہے روز آنا ایک ہزار روپے کمارا اور اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کیا اس کی زندگی گزر رہی نہیں گزر رہی بلکل صحیح گزر رہی ہے پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ غریب ہے غریب ہے غربت کا بہانہ بنا کر جہز اس طریقے سے دینا یہ بلکل مناسب بات نہیں ہے آپ کے زندگی میں ایک مرتبہ جہز دینے سے اس کی معیشت تبدیل نہیں ہو جائے گی اور اس کو بہانہ بلکل نہیں بنانا چاہیے ہاں چلیے خواتین اور ہماری بہن بیٹیاں جو انتظار میں ہوگی کہ ہمارے گھر بھابی کب آئے گی ہماری بھابی کب آئے گی چلیے ہم آپ کو وہ رشتے بھی بتا دیتے ہیں چلیے لڑکیوں کی رشتے ہم آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے ہم یہاں لینا چاہیں گے ایک چھوٹا سبرے آپ جائیے گا نہیں ہم دو سیکنڈ میں ایسا گئے اور آئے اب دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون ٹی وی کا خصوصی پروگرام